ویسے تو شراب پی کر گاڑی کبھی چلانا نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ شراب پی کر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ اپنا ہی نہیں بلکہ سامنے والے کا بھی نقصان کر دیتے ہیں جس کے ساتھ میں آپ بھیڑیں گے اس کا بھی نقصان ہوگا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آدمی شراب پیا ہو وہ کبھی بھی گاڑی نہ چلائے تو بہتر ہوگا اور موٹر ویکل ایکٹ کے انصار یہ اپراد بھی ہے لیکن اس کی ایک نردھارت ماطرہ ہے نردھارت اس کا ایک پیمانہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ اس ماطرہ سے زیادہ اگر شراب آپ کے خون میں پائی جاتی ہے تب ہی آپ موٹر ویکل ایکٹ کے ان پرابدھانوں کے ادھیندوشی پائے جائیں گے جو نردھارت ماطرہ سے اوپر آپ نے شراب پی تب اور تب آپ نے گاڑی چلائی تب ایک شاندہ ڈیسیزن کرلا ہائی کورٹ نے دیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ کوئی بھی ویکتی اگر شراب پی کر کے گاڑی چلا رہا ہے ایسا ایلیگیشن پروسیکوشن اس کے اوپر لگاتا ہے تو اس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ضرور پڑے ایک ویکتی نردھارت ماطرہ سے زیادہ شراب پیئے ہوئے تھا اور اس کے دو ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں ایک بریتھ اینالائزر جو ہے اس سے اس کی جانچ ہونا ضروری ہے اور دوسرے اس کا بلڈ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے جب تک اس کے خون میں شراب کی اتنی نردھارت ماطرہ سے ادک ماطرہ نہیں پائی جائے گی تب تک اسے دوشی نہیں مانا جا سکتا تو دوستو ایک چھوٹی سی جانگاری تھی میں نے سوچا آپ کو دے دوں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لیپ آبائے شراب پی کے گاڑی مچھ لائیے گا